اب میں چند جملے پیش کرنا چاہوں گا جب امام تشریف لے آئیں تو عموماً عام طور سے علاماتِ ظہور کو پیش کیا جاتا ہے ظہور کے بعد کا مرحلہ علاماتِ ظہور میں بہت زیادہ علامات ظہور امام روزِ آشور کریں گے اور مکہ سے ظہور ہوگا اثر کا وقت ہوگا تین سو تیرہ امام کے ایسے خاص افراد ہوں گے جو فوراً بیعت کے لئے پہنچ جائیں گے وہ سب مکہ کے نہیں ہوں گے دنیا بھر سے تین سو تیرہ خاص ہوں گے لیکن روایات کے الفاظ ہیں کہ یہاں چلیں گے چند لحظوں میں امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے ارے جس کے چہنے والے ایسے ہوں سوچئے امام کیسے ہوں گے بھئی اب چلتے رہیں گے میرے ساتھ تو کہا یہ تین سو تیرہ چند لحظات میں امام کی بارگاہ میں پہنچیں گے یہ ہوائے جہاز سے نہیں پہنچیں گے یہ کوئی ہیلیکوپٹر لے کے نہیں جائیں گے چند قدم لیں گے اسے کہا جاتا تیو الارض کہ ان کی زمین جو ہے ان کے لئے سکڑ جائے گی وہ اتنی تیز سفر تیہ کریں گے کہ ہر چیز ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہوگی اور نیام میں ایک ہزار کلمات ہوں گے اسماعہ یعنی اللہ کے نام ہوں گے ایک ہزار کہا ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عام آدمی ہو وہ اتنے پہنچے ہوئے ہوں گے کہ بتا سکیں گے قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ایسے افراد ہیں جو قبر کا حال دیکھ کے بتا دیتے ہیں باہر سے اس میں رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذا لوگ امام سے متعلق شک کرتے ہیں امام کیوں تو خادم ایسے ہوں گے امام کچھ اور ہیں بات پہنچ رہی ہے میری سنیں گے نا حضرات تو کہا ایک ہزار کلمات ہوں گے ان کی دلوار میں یہ تین سو تیرہ دنیا بھر سے ہوں گے سب سے زیادہ کم مقدس سے ہوں گے کتنے اٹس تھیٹی ایٹ سب سے زیادہ کم سے اس کے علاوہ پوری دنیا سے ہوں گے اور نام بھی اور بتایا بھی کون کون سے علاقوں سے کتنے کتنے ہوں گے چھٹے امام نے ہر ہر شہر کا نام بتایا کہ اس شہر سے اتنے اس شہر سے اتنے نجف سے کتنے ہوں گے کربلا سے کتنے ہوں گے بغداد سے کتنے ہوں گے مدینہ سے کتنے ہوں گے ہر شہر کا نام بتایا گھبرا رہے ہیں حضرات مجھے لگتا سننا چاہا رہا ہے اس کے مطلب ہے سب ہے تو کہا یہ تین سو تیرہ خاص ہوں گے اب چھا بہت سے لوگ گھبرائی جاتے ہیں کہ صرف تین سو تیرہ ہی ہوں گے ماننے والے نہیں ہم جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے وہ جو تین سو تیرہ خاص ہوں گے وہ ایسے ہوں گے پوچھا مولا کون کون ہوگا ان میں کہا اگر صحابہ رسول میں دیکھو تو صرف وہ صرف اتنا میار ان تین سو تیرہ کا بلند ہوگا کہ صحابہ میں صرف صحابہ رسول میں صرف سلمان کا اتنا میار ہے اصحابہ امیر المؤمنین صرف مالک اشتر کا اتنا میار ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں گھبرائے کے سن رہے ہیں اور تین سو تیرہ ایسے ہوں گے کہا مولا کیسے ہوں گے کہا حبیب جیسے تین سو تیرہ ہوں گے کہا تین سو تیرہ خاص ہوں گے ان میں پچاس خواتین ہوں گے یہ روایت علمہ محمد باقر مجلسی نے لکھی ہے کہ ان تین سو تیرہ میں بھی پچاس خواتین ہوں گے اس لئے ہماری بہنوں کو کبھی ناومید نہیں ہونا چاہیے کہ ان خاص میں جو خاص ہوں گے عام تو بہت زیادہ ہوں گے ظہور سے پہلے ایک تہائی جنگوں میں مارے جائیں گے ایک تہائی بیماریوں میں ایک تہائی باقی رہ جائیں گے دو تہائی لوگ مر جائیں گے ایک تہائی باقی رہیں گے تو کسی نے پوچھا مولا چھٹے امام سے پوچھا رسول خدا کی حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ دنیا کی آبادی سات عدد ہوگی یہ نہیں بتایا سات لاکھ سات کروڑ سات عرب اس وقت ساڑھ سات عرب ہے تو پہمبر نے کہا سات عدد آبادی ہوگی پانچ ہر سات میں سے پانچ مر جائیں گے ظہور سے پہلے پہمبر نے کہا میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے پانچ مر جائیں گے آدھے بیماریوں میں آدھے جنگ گبرات ہو نہیں رہے مجھے خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا بس بات پہنچتے رہے زیادہ وقت نہیں لوں گا زیادہ زحمت نہیں دوں گا تو کہا کہ تین سو تیرہ خاص ہوں گے جب پوچھا چھٹے امام سے کہا مولا جب دھو تہائی لوگ مر جائیں گے یا مارے جائیں گے تو بچے کا کون تو آپ نے فرمایا ہمارا صاحب یعنی صاحب زمان اور ہمارے شیعہ کہا تم ہمیشہ قلت میں رہو گے اللہ ایسا انتظام کرے گا کہ تم کسرت میں آ جاؤ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ جو بھی ہمارا ماننے والا ہے وہ محفوظ رہے گا تو اب یہاں پہ بڑی بحث کی گئی ہے کہ مولا کے حساب سے ماننے والا یا ہمارے حساب سے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں مولا کے حساب سے دیکھا جائے تو میار بہت بلند ہے اس میں تو ماننے والا پر کوئی بھی نہ آئے ایک کا دکہ ہی پہنچیں گے کہا مولا کیسا ماننے والا مولا نے کہا جو بھی ہماری ولایت کو مانتا ہے وہ ہمارا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کہا جو بھی ہمیں مانتا ہے وہ ہمارا ہے کہ مولا کیا میار ہو مولا نے کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بعمل سے افضل ہے میں یہ لاسس نہیں دے رہوں گناہ ہوگا لیکن اس کو کبھی بھی اپنے کسی گناہگار بھائی کو بھی توہین نہ کریں میں اس لئے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہا کہ ہمارا بے عمل بھی ان کے بے عمل سے افضل ہے کہا مولا کیوں کہ کیونکہ وہ ہمارا جو ہماری ولایت رکھتا ہے وہ ہمارا ہے جو مانتا ہی نہیں جتنا مرضی عمل کرتا جائے جو مانتا نہیں کچھ قبول نہیں بس بے اختدام کر رہا سن لیں گے انشاءاللہ تو امام ظہور کریں گے پہلے مکہ سے اور پھر مدینہ جائیں گے وقت نہیں ہے یہ خود کتابوں کے موضوعات ہیں مفصل مدینہ تشریف لائیں گے مدینہ میں روضہ رسول کی تعمیر کریں گے اور جناب سیدہ کے مزار کی تعمیر کریں گے اس زمانے میں جب امام نے کہا تھا تو تصور بھی نہیں تھا کہ جناب سیدہ کا روضہ ڈھا دیا جائے گا پھر پوچھا مولا مدینہ سے کہا جائیں گے کہ مدینہ سے سب سے پہلے کربلا تشریف لائیں گے سب سے پہلے کربلا آشورے پہ ظہور کریں گے تو شاید اربعین کے دن ہوں چہلوں کے ایام ہوں جب مولا کربلا آئیں گے کہ جب کربلا تشریف لائیں گے تو کیا حال ہوگا کہ وہاں بے انتہا ظاہرین ہوں گے اعلان ہو چکا ہوگا سب جانتے ہوں گے باروے امام آ چکے کہا ظاہرین کی بڑی کسرت ہوگی جب باروے امام ظہور کریں گے کہا لیکن جب ظہور کرنے کے بعد حرم جائیں گے تو ایسی کشش ہوگی حرم میں اور امام زمانہ میں کہ امام کے لئے خود بخود راستہ بنتا جائے گا یعنی لوگ راستہ دیتے چلے جائیں کہ ایک مرتبہ صاحب الزمان جب حرم میں جائیں گے تو دروازے کھلے ہوئے ہوں گے یہاں تک ہے کہ جب ذریع مقدس پہ آئیں گے تو امام کے لئے ذریع مقدس کا دروازہ کھل جائے گا باروے امام کے لئے ذریع کا دروازہ کھل جائے گا آپ ذریع کے اندر جائیں گے اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھئے گا یہ بہت بڑے ایک عالم کے حدرہ شسانی کے وکیل کے جملے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ حرم کے اندر جائیں گے ذریع کے دروازے کھلیں گے امام زمانہ ذریع کے اندر چلے جائیں جب ذریع کے اندر جائیں گے تو سب امام کو دیکھ رہے ہوں گے اور انچی انچی رو رہے ہوں گے امام ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ اعجاز سے موجزے سے قبر متحر کے اندر ڈال دیں گے کس کی سید الشہدہ کی دونوں ہاتھ قبر متحر میں ڈالیں گے جب دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے تو ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے سید الشہدہ کی قبر سے لاشا اٹھائیں گے لاشا اٹھا کے سینے سے لگائیں گے اور پیار کرنے کے بعد ایک مرتبہ روتے ہوئے مجمع سے پوچھیں گے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا اس بچے کو کیوں تیر مارا گیا یہ جنابِ علی اصغر کا لاشا ہوگا